آج مولانا محمد علی جوہر کی ایک سو اکتالیسویں سال گیرہ ہے مولانا دس دسمبر اٹھارہ سو اٹھتر کو رامپور میں پیدا ہوئے تھے جد و جہد آزادی میں مولانا کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا مولانا محمد علی جوہر نے تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا مولانا نے آزادی کی تحریک کو مضبوط کرنے کے لیے انگریزی اور اردو میں اخبارات بھی شائع کی اور اپنی صحافتی صلاحیتوں کا لوہا منوایا مولانا محمد علی جوہر دس دسمبر اٹھارہ سو اٹھتر کو اٹھرپریش کے رامپور میں پیدا ہوئے دارل علوم دیوبن سے فراغت کے بعد انیس سو اٹھاننبے میں آکسفورٹ کے لنکن کالیج میں جدید تاریخ کی تعلیم حاصل کی ہندوستان واپس آ کر رامپور ریاست کے دریکٹر ایجوکیشن کی حیثیت سے خدمات انجام دی مولانا نے علیگر مسلم یونیورسٹی کے لیے بھی کافی محنت کی جسے پہلے مومڈن اینگلو اوڈینٹل کالیج کے نام سے جانا دیاتا تھا اسے یونیورسٹی کا درجہ دلائیا مولانا محمد علی جوہر جامیہ ملیہ اسلامیہ کے بانیوں میں سے تھے بہرحال مولانا ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے بحیثیت صحافی آپ نے انیس سو گیارہ میں کلکاتا سے انگریزی ہفتروزہ کامریٹ کا آغاز کیا انیس سو تیرہ میں اردو میں روزنامہ ہمدرد اخبار کی شروعات کی مولانا نے ان اخبارات کے ذریعے اپنی قابلیت کے جوہر دکھائے جذبہ آزادی کو عام کرنے کے لیے مولانا کسی سے پیچھے نہیں تھے آخر ان کی کوششوں سے ملک کو آزادی ملی آج بھی ملک کی مختلف ریاستوں میں مولانا کے نام سے کئی ایک شہرائے منصوب ہیں مولانا اچھے شائر بھی تھے انہوں نے کئی ایک اصناف میں تبازمائی بھی کی ان کے کلام میں داگ دہلوی کے رنگ بھی شامل ہے ان کا شیر زبان زد خاص و عام ہیں قتل حسین اصل میں مرگے یزیر ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بار بیورو ریپورٹ نیوزٹین اردو